موسیقی 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 بہت ہی پیارا موسم بہت ہی پیارا دن ہے یہ دھوپ نکلی بھی ہے صاف سترا سا بہت اچھا لگ رہا ہے جیسے موسم تھوڑا سا اچھ ہوتا ہے تو گریس بھی اتنی پیاری سی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے اور اب تو دیکھیں ایک تم سر گرین ہو جائے گی انشاء اللہ تو بس آجیں کچن میں بناتے ہیں آج کا ناشتہ جو کہ ہے وہی فروٹس سموتھی اور اگ فرائی یا پوائل آج پوائلiego تھا جو ہمياہ یہی ناشتہ کیا بس اس کے بعد گھر کے جو کچن کے کام ہوتے ہیں صبح کے وہاں میں نے کیا اور پھر میں نے دیکھا کہ اب بہت برڈز نے شور مچایا ہوا تھا میں نے کہا چلو آج سے ان کو میں اب یہ ان کا کھانا بھی دینا شروع کروں تو میں پھر باہر آئی موسم اچھا تھا تو اس لیے باہر ورنا تو میں کبھی نہیں آتا بہت سردی لگتی مجھے تو میں پھر جو اس کا یہ کیا ہوا ہے فود کا اور اس کو نکالا اور میں نے اس میں فود ڈالا اور یہ اتنا بڑا سارا ہے کہ پتہ نہیں آدھی اس کے جو یہ پیکٹ ہے یہ ڈل جاتا ہے اتنا بڑا ہے اور یہ ماشاءاللہ سے یہ برڈز ایسے کھاتے ہیں کہ دن میں ہمیں دو دو دفعہ ڈالنا پڑ جاتا ہے اگر ہم صبح بھی ڈالیں اور شام میں بھی اگر شام میں ڈالیں تو یہ ہمارا پیچی ڈور جو ہے یہاں پر آکے برڈز بیٹھ جاتے ہیں سکوئرلز بیٹھ ہوتی ہیں کھانا مانگتے ہیں یہ دیکھیں پھر اس کے بعد میں تھوڑی دیر کیلئے چلی گی ہوم گوڈز میں نے کہا تھوڑا چکل لگا کے آتی ہوں اتنے مزے مزے کہ آج سارا فوڈ پر بلوگ ہے آج سارا فوڈ ریلیٹڈ ہوگا یہ سارے سوپس تھے تو بہت مزے کے لیکن اس میں سب میں تھا کہ تھوڑا سی کریم ایٹ کرو یہ تو وہ کریم مجھے کھانی نہیں ہے اس لیے پھر میں نے کہا نہیں شاید بگر کریم کے مزے نہیں آئے گا بس یہاں سے فارق ہوئی تھوڑا بہت گھومی اور اس کے بعد گھر چلی گئی اور جا کے پھر وہی جو میرا لنچ ہوتا ہے سیلڈ یا چھوٹا موٹا جو کھاتی ہوں وہ میں نے یہ کھایا ہزپر نے تو یہ والی ڈریسیگ یوز کی تھاؤزنز جو ہے یہ اور میں نے تھوڑا سا مینز ڈال کے بس مجھے وہی سیمپل سا اچھا لگتا ہے بس اس کے بعد یہ شام کو بچے بھی آ گئے اور پھر چائے میں پیری تھی اس کے بعد میں ڈینر کی تیاریاں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے یہاں لیے ہیں جیزمین رائز جو ہے اس میں ایک کپ اگروں تو ڈبل پانی ڈالتا ہے اور پان نمک ڈال کے میں نے اس کو ہلکیاب پہ رکھ دیا یہ بن گئے لیکن مجھے پلین لگ رہے تھے تو میں نے یہ ساتھ میں اس کے سٹر فرائی کر دیا کیونکہ ساتھ میں بنانے والی ہوں ہنی سیسمی چکن تو یہ بس تھوڑے سے آئل میں یہ سبزیاں ڈال کے اس کو میں نے چاپنوں کو سٹر فرائی کر لیا ہلکا سا بس اس میں مکس کر دیں کہ کلر تھوڑا سا اچھا لگے اس کے لئے میں میں لینے والی ہوں ہنی سیسمی کے لئے وینگر اور لیمن ووٹر ہے سیسمی سیٹس ہیں ہنی ہے اور کیچپ ہے چلے گارلک سوس ہے اور سوئے سوس ہے تو چکن میں نے لی ہے اس کے لئے یہ ٹو پانٹس سے زیادہ ہے تھری پانٹس ہے لیکن میں آپ کو ڈسکرپشن میں جو ریسپی دوں گی وہ ٹو پانٹس کے ہوگی تو آپ وہاں سے جا کے اس کے دیکھ سکتے ہیں اس میں دو انڈے ہیں کان فلور ہے سالٹ ہے اور بلاک پیپر ہے یہاں پر میں نے کوٹنگ کے لئے اس کی لیا ہے میدہ اور کان فلور ٹھیک اس کے بعد یہ سارے چیزیں ڈالیں گے اس میں ہاں سیسمی آئل میں نے نہیں رکھا اور سیسمی آئل بھی ڈالتی ہوں تھوڑا سینڈ میں یہاں پر ایک بول میں میں نے دو انڈے اور کالی مش نمک اور اس میں میں اس کو بیٹ کر کے اس میں چکن ڈال دوں گے اور تھوڑا سا میں نے اس میں آئل بھی مکس کر دیا تھا اور یہ چکن میں نے ایڈ کر دی دوسرے بول میں میں نے کان فلور اور میدہ لے لیا اور چکن کو اس طرح اچھی طرح مکس کر کے آپ ایک ایک کو اس میں فلور میں ڈپ کر کے کر سکتے ہیں مجھے یہ سر آسان لگا بہلا کہ بہت گند ہو گیا سٹکی سا ہو جاتا ہے لیکن یہ مجھے صحیح لگا میں یہ کیا تو ڈیپ فرائن کو کرنا ہے بہت اچھا سا گولڈن سا کلر آ جائے گا تو اس کو ہم نکال لیں گے دیکھیں کتنا اب یہ پیارا اس طرح کا کلر آ جائے تو اس کو آپ نکال لیں یہ کرسپی سی مزے کی چکن پاپکرنس ٹائپ بن جاتی ہیں اب میں نے لیا ہے تھوڑا سا آئل اور اس میں دو لال مرچ ڈرائے والی ڈالی وہ آپ پہ ہے اگر آپ نے کھانی ہے تو میں نے نہیں صرف خوبصورتی کے لئے ڈالی باقی اس میں ساری یہ چیزیں جو تھی سوڑ بنیکر اور کیچپ چلی کرلک ساوس ساری چیزیں مکس کر کے کان فلار بھی تھا جو میں نے رکھا وا تھا وہ اس میں آئٹ کر کے کیونکہ یہ تھوڑا سا اس کو تھک کرنا اور مکس کر کے اس کو ہم نے پکا لیا پکایا تو یہ ایسی تھوڑی سی ساوس بن گیا جب وہ تھوڑا گھاڑا ہو گیا کان فلار کے وجہ سے پھر اس میں یہ ساری پاکوں جو چکن بنائی ہوئی تھی یہ ساری اس میں ڈال دی یہ مکس کر دیا اب اس کی اوپر میں ڈال دوں گی سیسمی تو یہ آدھے میں نے رکھ لیا کیونکہ اوپر سے سپنکل کروں گی جب میں اس کو ریشاوٹ کروں گی اور یہ سیسمی آئل جو ہے وہ تھوڑا سا ڈال دیا اس سے بڑی پیاری سی خوشبو آ جاتی ہے دوہارا پیاس سٹیکی سی اور کیونکہ ہنی کی وجہ سے اور اس میں تھوڑا سا سپائی بہت بیلنس اس میں یہ جو مسالے تھے بہت اچھے تھے مزیدار لگی اور اس کے ساتھ جو رائس میں نے بنائے تھے وہ جیزمین رائس ان کے جو ہوتے ہیں چائنیز وہ ہی تھے سٹیکی سے جو ہوتے ہیں تو اور زیادہ مزہ آ رہا تھا تو ویسے تو اس کے ساتھ اگر آپ ایک بیف ان چلیز بھی بنا لیں اور ایک یہ سویٹ چکن ہنی سویٹ چکن ہو اور سا رائس تو بہت ہی مزا آتا ہے لیکن آج میں نے صرف یہ سیمپل سا یہ والا رہی بنایا تو ہم نے تو بہت زیادہ انجوائے کیا یقین ان آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا آپ نے بھی انجوائے کیا ہوگا چلیں پھر انشاءاللہ نئے دن کے ساتھ نئے ولوگ کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے جب تک اپنا خیال رکھے گا خدا حافظ ٹیک کیر با بائی